اگوان گنیوں جی کے بارہ نام کا شمرڑ کر کے کوئی بھی کار کریں تو وہ کار شب ہوتا ہے اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کیونکہ ہی دیکھو ایک بات اور بتا دوں میں اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو میں ساستر سمت کہتا ہوں نہ تو میں کوئی ٹوٹ کے بتاتا ہوں سوچ لے نا یہ سوچو میں ٹوٹ کے بتا رہا ہوں یہ کر لو یہ چڑھا دو ایسا کر لو میں ساستر روکت کہتا ہوں بھگوان گنیوں جی کے بارہ نام کون کون چھے گولا سمخشششک دنتشش کپیلو گج کرنکا لمبو درششم کٹو ویگن ناسو وینایا کا دھومر کے تور گنا دکشو بھال چندرو گجاننا ادوال سیتان نامانی یا پٹشنیا دپی یہ بارے گنیشی کے نام بھلا بھلا کب لینے چاہیے بھلا ویدیارم جیون کا سب سے اچھا کالاشو پرارم ہوتا کیا ہوتا班 ویدیارم کرنا ہوتا والد تو بالاک جب ودیارم کرنے تو ودیارم کرنے جائے تب بارے نام لو بولا ویباہ ویباہ کے سمیں بھی ان بارے ناموں کو آپ کو اب کرنا چاہیے پھر بولا پرویش کہیں نوین جگہ پہ پرویش کرو اب اس میں پرویش میں بہت ساری جگہ ہوتے ہیں کہ کہیں بھی دکان مکان کچھ بھی بناو تب بھی بھگوان گڑی جی کے بارے نام کرنے چاہیے یا کہیں بھی جا رہے ہو آپ کہیں پرویش کر رہے ہو مندر میں جاؤ تب بھی بارے نام اشمن نہ کرو پرویشیں نرگ میں نرگ میں گھر سے باہر کہیں جاؤ تب بھی کرنے چاہیے بولا اور بولا سنگرہ میں سنگٹ شیو بولا کسی یودھ میں جاؤ آپ تو یودھ نہیں ہوتے ہیں لیکن پہلے یودھ ہوتے تھے تب بھی بھگوان گڑی جی کی پوزہ کی جاتی تھی اور کوئی بھی سنگٹ ہو سنگٹ شیوہ بھگنست سے نہ جائے تھے کوئی بھی سنگٹ ہو اور بھگوان گڑی جی کی بارے نام اگر کسی نے لے لیے تو اس کے پاس کوئی بھی بھگنوادہ پھٹک نہیں سکتی اور یہ سوچو میں اپنے من گڑند بولا ہوں تو نہیں میں بتا دیتا ہوں اس جگہ لے کہ آپ پڑھ لو میں ہو نہیں بتاتا کہ ایسا کر لو جا کے ایسا کر لو نہیں اس سے کیا فائدہ کیا ہے دیکھو جو ساستر کہتا ہے ساستر آگیا بھگوان کی آگیا اور جو چیز ساستر میں نہیں ہے اور ہم وہ بتا رہے ہیں وہ غلط کہ ہم جاہے جاؤ چورائب جا کے دیپک جلایا ہو جا کے اور کچھن کے گھر کے سامنے چار اڑت کے دانے پھیک دو پانچ لونگ پھیک دو یا شنکر بھگوان پر جا کر کے تمہیں ایک لونگ چڑھا دو چار اگتی لگا دو کیا ایسا ہے نہیں یہ ٹونے ٹوٹ کے کبھی مت کیا کرو میں آپ کو بتا دوں اس سے کبھی کوئی بھی ایک بات یاد ہے کہنا کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں ہوا ٹونے ٹوٹ کو سے اور اپنے جتنے بھی شکر کہیں جو کبھی کر لیے ہم نے جانے ان جانے میں وہ بھی قتم ہو جاتے ہیں دیکھو پوزہ کا ویدھان ہوتا ہے ہر سمجھ آگے بینا ویدھان کے کی گئی کتنے بھی پوجائیں کر لو اس کا کوئی فل نہیں نکلتا کرم کرنے کی آوشکت ہو کہ بھگوان ارج گئے ایک بات بتاؤ ہم کہہ دیں کہ شنکر بھگوان پہ یہ چیز چلانے سٹارٹ کر تمہارے پاس اپار دن آ جائے گا کیا آ جائے گا یا انوان جی پہ یہ چیز چلانے سٹارٹ کر تو کیا آ پار دن آ جائے گا ایک بات کرم آب کرو گی نہیں سہاستر کہتے ہیں رام چلی تمہارے پاس کہتی ہے کی کرم پردھان جو جسے کر رہی سو تس پل چاکا کرم پردھان لے ہوئی ہے بتاؤ گیتا تو اگر دیکھا جائے کسی مہارشی رشی نے تو بھاد میں لکھی ہے بھگوان شریع کرشن نے سوئم اپنے شریع مکسے لکھی بولی ہے ارجن کو سنائی ہے کہتے ہیں نا گیتا سوگیتا کرتبیا گیتا کوئی اور نہیں ہے سوئم پدما ناب پدما ناب کسے کہتے ہیں بھگوان نارائن کو مک کمل کے دوارہ نشرت اب بھگوان کی یا ساستروں کی بات نہ مان کر کے ہم کسی بھکتی وشیش کی بات ماننے لگیں کیا وہ صحیح ہوگی بہت ہیں جو بتاتے ہیں سناتے ہیں لیکن میرے حساب سے اگر میں بتاؤں تو کبھی بھی ان کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہیے دیکھو دھن کی لالسہ ہے دھن چاہیے کرم کرو آپ کرم کے لئے جو بھی آپ کر رہے ہو جیسے بھی کر رہے ہو آپ کرم کے دوارہ دھن کی پرابتی جاری آپ پرکشاں میں پاس سونا چاہیے بھئی پڑنا پڑے کب بھی نہ پڑے تو آپ سو سو پرکشاں میں پاس ہو جاؤ نہیں ہو پا ہوگے آپ کچھ بھی کرنا چاہیے اب ایک بات کوئی کہہ دے کہ بھگوان تمہیں مل جائیں گے بنا تمہیں بکتی کرے کیا مل جائیں گے بتا کون سا ٹوڑنا ٹوڑکا ایسا جو بھگوان مل جائے بنا بکتی کے کبھی نہیں لیکن جو میں بتا رہا ہوں یہ ساستروکت ہے کہ بھگوان گھنے جی کیا ہے اگر یہ بارہ نام لے کر یہ کارپرارم نہ کرو اب بیدیا پڑھنے جا رہے ہو بھگوان گھنے جی کا بھگوان کھانی جایے لیکن کار ہے کیونکہ بھگوان کے بھی täتا ہے بھگوان کو بھڑھ دیا اور بھگوان ہے کیونکہ بھگوان بھگوان کا بھگوان mnie کر کے جاؤ کوئی بھگنا بھاڑا اطپنہ نہیں ہوگی جب بھگڑ نہیں تو بھگوان پڑھائی کے بھگیں لگے گا پڑھائی میں من لگے گا آپ اپنے پریچھوں میں بھی پاس ہوگے تو بھگوان کیا ہے بھگوان کرنے والے بھدھی کو بھدان کرنے والے بھدھی پردان کرنے والے بھدھی کو ہی دے نہیں سکتا ہے میں سوچوں بھدھی دے دے کوئی نہیں بھدھی میں ستھرتا ہنے چاہیے یہاں ہم جتنے بیٹے نا سب کو بھگوان میں بنایا سب کے اندر ایک ہی چپ لگی ہے جیسے کوئی موبائل ہوتا بولا وہ 32 جیوی 36 جیوی یا 100 جیوی 200 500 جیوی بھگوان نے سب کے اندر ایک ہی چپ کرکی جتنے بھی جتنے جیوی کے کرکی لیکن آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا کہ آپ اسوں کتنا بھرتے ایک بھتی اس کا پورا پھون کھالی اس کی پوری جتنے جیویاں ہیں سب کھالی کیونکہ اس نے کچھ بھرائی نہیں اور ایک بھتی ہے اس نے پتہ نہیں کتنا بھر لیا پہلی بات دوسری بات ایک بھتی کیا کیا وہاں جو بھی بھرا اس نے بھجن بھرے بھگوان کی کتھائیں بھری ٹھیک ہے ایک بھتی نے کسی نے فلمی کہانے بھر لیا کسی نے کچھ بھر لیا پھر ڈپینڈ کرتا آپ نے اس چپ میں بھرا کیا ہے بھگوان نے اسے بھرابر دیا اب آپ اپیوگ کیسے کرتے ہیں اپیوگ کہاں کرتے ہیں ڈپینڈ آپ کو آپ کے اوپر کرتے ہیں ایک بھتی بہت اچھی پڑھائی کرتا ہے وہ پڑھ کر کے کمپیٹر انجینئر بن گیا ایک ڈاکٹر بن گیا کہ دونوں دماغ میں کمجور ہیں نہیں ہے نا لیکن کیا ہے اس نے اس چیز کی پڑھائی کری وہ اس پہ ماسٹر ہو گیا اس نے اس چیز کی پڑھائی کری وہ اس پہ ماسٹر ہو گیا اور دک شمتہ سممیں برابر ہے اب بھائی کمپیٹر انجینئر کہنے لگا کہ نہیں ہم سریشت ہے اور ڈاکٹر کہنے لگا نہیں ہم سریشت ہے یہ پڑھنی چیز ہے ہم پڑھنی کہنے لگا نہیں ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے تو یہی غلق ہے سبھنے جتما ہے آپ کے باست سپیس بہت ہے مطلب بہت جگہ ہے آپ کی میموری میں تو آپ اس میں کیا بھرتے ہو ایک چور ہے وہ اپنی نئی نئی سوچتا ہے کہ کیسے کیسے چوری کرنے وہ نئی نئی سٹریٹیجی بناتا ہے یہ ایسے کرنا پڑے گا ایسے کرو ایسے چوری کریں تو وہی چیز ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے تو بھگوان کیا کرتے ہیں ہمیں بدھی سب کو برابر دی لیکن صد بدھی دی ہے یا نہیں دی اس کے اوپر ڈپین کرتا ہے تو بھگوان کیا کرتے ہیں بولا صد بدھی دیتے